تو شکر الحمدللہ ویورز ہم گھر پہنچ گئے شفیان سے گھوم پھر کے آگئے وہاں پہ بہت بھاری برف باری تھی جیسے یہاں سے کم تھا سٹی میں تو بہت ہی اس شفیان کے برف باری کے سامنے سٹی میں برف جیسے تھا ہی نہیں یہاں پہ تو ایک دو انچ یا تین انچ تھے تو شفیان میں لگ بگ دو ڈھائی فٹ برف تھی تو بہت ہی مزہ کر کے آئے اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے سب کچھ اور جیسے میں گھر پہنچی تو پھر میں اپنا سویا چنگس والا کے باپ کے طرف لگ گئی ہوں اور اس کو میں نے ریسٹ بھی دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور بہت ہی مزہ دار امدہ بن کے تیار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں اپنا مگلائی ڈیش بنانا شروع کروں گی سالن بناؤں گی اور پلائن رائز کے ساتھ شاید آدھ بچوں کو وہی کھانے کو شاید دل کر رہا ہے تو پھر میں بوسی کی پریپریشن کروں گی پھر بنے رہیے آپ لوگ میرے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھیں کباب یہاں پہ پھرائی ہو رہی ہے ایک دم مزے مزے والا کباب بن رہے ہیں اور یہاں پر میں نے یہ پاول لیا ہوا ہے اس میں میں چکن کو میگنیٹ کروں گا کر دے رکھوں گی دے دو ادھر لاؤں ادھر سے لاؤں تو یہ یہ دائی کلو چکن رکھ دو اور اس کو میں میگنیٹ کر کے رکھ دی ہوں دیکھیں اس کا لیکھ کتنا موٹا موٹا ہے نا اور پیسند ہے باہر برف ہو اندر کھان پان اللہ تعالیٰ اتنا شاندار بھیج رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے نیک عمل کیے ہوں گے بننا ایسا کچھ نئی پوسیبل ہوتا سب کے لائف میں بیج بیج میں چھوڑا سا اب چھولے کھا رہی ہوں چلا مسالہ ایک بول فل ہم گھر نے برد کھیل کے آئے ہم نے یہاں پہ یہ چٹ کر دیا دیکھیں آپ میں اس میں ابھی دہی ڈالوں گے رسن کٹنا ہے اور مسالہ سوہ دانوسا ڈالوں گے پھر اس کو میں انہیت کر کے آپ لوگ سے ملتی ہوں شکن کو میں میرے کروں گی اس میں نے آدھا کلو سے تھوڑا اور زیادہ دہی ڈالے ہوں اور اے اتنا نمک اس میں آمدہ ہی ڈالا ہے میں نے اتنا تو ہو گیا اب اس سے زیادہ کیا کرنا تھا بیٹر اور ایسا لسن کٹنے کو بولا تو ایک چمچ نمک ڈال دیا اور نمک میں نے اپنے ٹیشت کے حساب سے اس میں آلڈی ایڈ کیا ہوا تھا اور دیکھیں ان سب کو میں ہاتھ سے ہی میش کروں گی کیونکہ جو چیز ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ چمچ ہمچ سے نہیں ہوتے ہیں اب میں اس چکن ریس کو اچھی طرح سے ان کی مالیش کروں گی مالیش کر کے پھر میں اس کو اٹلیسٹ فور ہاف این آورز میں ان کو مشرن کو ریس پہ رکھوں گی پھر اس کے بعد ایک بہترین سا سالن بنیں گے پھر آپ لوگ بھی بنے رہیے بنائیے اسی طرح سے مزے مزے بالا چکن سالن گھر میں بنائیے بہت یہ مزے دار بنتے ہیں دہی کے ساتھ بس اتنا ضرور یاد رکھیں کہ دیان رکھنا ہے دل سے بنانا ہے پیار سے بنانا ہے اس سے نہیں بنانا ہے گسے سے یا پھر سستی پن سے اس طرح سے کھانا چاہے آپ پورے کے پورے اگر آپ کو ایک دم امدہ سے امدہ مسالہ لگا کے بھی بناو گی نا تیس نہیں آئیں گے جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہ ہو تو اسی لئے میں تو ابھی ادھر بیس تھا کی بہت ہوں لیکن پھر بھی میں نے سوچا نہیں مجھے کھانا اچھا بنانا ہے تاکہ میرے فیملی اچھے سے کھائیں اور پھر نماز پریں پھر مزے سے سوئیں پھر کل صبح اٹھیں اللہ تعالی سے ایک زندگی اور انعائیت فرمائیں گے تو بہت ہی شکر گزار ہیں عدرہ اس کل کسی نے نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے میرے ویورز آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں اس لئے اس دنیا کو بہت ہی چھوٹی نظر سے دیکھیں تو آپ کا ایک دن بھی آرام سے گزر جائیں گے آپ پتنے سالوں سال کے لئے سوچیں گے مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کر کے کرنا ہے موت پیچھے سے ہس رہے ہیں ہے نا تو آج تو ایسے ایسے بیماری آئی ہوئے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتے ہیں اچانک سے بہت ہی دردناک موت ہو جاتے ہیں کالی میں نے دیکھا تھا فیس بک پہ کچھ دنگل مووی ایک بول کے جو کشمیر کی ایک بچی زارہ وسیل کر کے وہ چائنڈ آئیٹس بن کے گئی تھی اس فیلم میں لیکن اللہ رب العزت نے اسے اتنا خوبصورت نصیب ادا فرمائے اس بچی نے توبہ کر لی اس فیلم کے بعد پھر وہ آج کل تو بہت ہی ایسا آتی بھی نہیں ہے اور اسے فیس بک پہ گرہ میں زیادہ دکھتی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت ہدایت نصیب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب انشاءاللہ ضرور ہوں گے جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوں گے جب مرنا تو ایک دن سب کو ہے کیونکہ جب خدا کا در رکھے اتنا بڑا شعبات سے اس نے وہ کیا توبہ کیا تو اس کے لئے تو سیلیوٹ بنتا ہی ہے اب اسی فلم میں ایک لڑکی اس سے بھی اور چھوٹی عمر کی انیس سال کی پرسو اچانک سے مر گئی ہے تو اس کا بیماری دو مہنہ تک ڈائیگنوز ہی نہیں ہوا ہے پھر ہفتہ دس دن پہلے ڈہلی ایمز میں اس کا ڈائیگنوز ہوا ہے اور بیماری بھی بہت ریئر بیماری کچھ بول لیتے ہیں سکین کا کچھ ہوتا ہے اب موت دیکھئے موت کس کو کب آئی کچھ نہیں پتہ چلتا ہے اسی لئے نیت اچھا رکھئے اخلاق مند رہیے اور بیماری کو بیماری سوچ کے خود کو تندرست کبھی نہیں سوچئے کیونکہ کب بیمار کیسے آ جائے وہ کہنے سکتے ہیں اور کسی کو تو بیچارہ اب کیا کہیں بدقسمتی سے ایسے بیمار ہو جاتے ہیں اور کسی کو تو کسی کے بددعا سے بھی عجیب عجیب بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور کسی کا دل مت دکھائیے کسی کا دل مت دکھائیے سچ میں وہ دل دکھانا آسان ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا خامیاز اب بھکتنا ضرور پڑتا ہے اسی لئے اس دنیا میں کوئی بھی تندرست نہیں ہے سب کے سب بیمار ہی ہے کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو بیمار سے بچ کے ہو سب بیمار ہے اور سب سے بری بیماری تو گیبت کی ہے اور بس دوسروں کا تلوہ چاٹنا پیسہ والوں کا تلوہ چاٹنا خرس کر مت چاٹیے کسی کا تلوہ مت چاٹیے اگر کوئی اچھا انسان ہو واقعی میں اس کا عزت ضرور کیجئے وہ پیسے کو نابطول مت کیجئے کیونکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو کوئی دعا دے رہے ہو وہ آپ کی خوش قسمت ہوں گی کیونکہ دعا جو ہے وہ بہت بیش قیمتی تحفہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کسی کا بھی دعا رت نہیں فرماتے ہیں قبول فرماتے ہیں اسی لئے خوش رہیے آباد رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے برف کا مزہ لیجئے ہم تو شفیان تک ہو کے آئے ہیں اور ہم نے بہت مزے کی آج بھی اپنے فیملی کے ساتھ شکر الحمدللہ اللہ تعالی سب کو مزہ کرنے کی توفید بھی نصیب ادا ہو کیونکہ کیا کریں گے ہے نا صرف بس بہت سارے باتیں ہیں سب نہیں بتا سکتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و آفیت والی زندگی دے انشاءاللہ رحمان اور بس میرے طرف سے آپ سب کو ڈیر سرہ پیار اور خوش سے رہیے بس گیبت مت کیجئے گیبت مت کیجئے اور حسد مت کیجئے یہ میرا مدہ ہے ٹوپک کا اور یہ ہر ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے اور میں اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں اس چیز سے بہت زیادہ دور رہتی ہوں گیبت نہیں کرتی ہوں جو بھی ہو سامنے بول دیتی ہوں پیار سے اور میرے غصے سے بھی بچ کے رہیے کیونکہ میرا غصہ پھر بہت زیادہ خطرناک بھی ہے وہ تب ہوں گے جب پورا ویلیڈ ریزن ہو تب پھر میں اور ہم بارہ گم گام کر کے آپ ہی کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ ہم جو فیملی ہے بہت سمپل سوچ رکھتے ہیں لیکن اللہ سے ہم بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں اسی لئے ہم حلال کماتے ہیں میرا شہر بھی حلال کماتے ہیں بیٹا بھی حلال کماتے ہیں شکر الحمدللہ جب اللہ کی قدرت ہونا اسے ہم پھر زائع نئی ہونے دیتے ہیں آج پھر سے اچانک سے برف اتنی ہوئی یہ بھی تو قدرت ہی ہے اللہ نے چاہا تب ہوا اجرائز جلے کلان میں تو برف نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے برف کا بھرپور مزہ اٹھایا پھر ہم شفیان کے طرف گئے وہاں پہ ہم نے کوب برف کھیلا کودا پھر وہاں سے آئے تو میں نے کھانا بنانا تیار کیا اور دیکھیں مزی مزی کباب بن کے تیار ہے اور بہت ہی مزیدار کباب بنے ہیں ٹیسٹی ٹیسٹی اور ابھی میں چیکن میگریٹ کر کے رکھے ہیں اور اس میں چیکن کو بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اپنی چھٹ چھٹ پٹ پٹ والی کچن میں اور اللہ تلالہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور گیبت مت کیجئے سب گروپ بنا کے گیبت مت کیجئے حسد مت کیجئے گیبت اور حسد سے بجئے کیونکہ آج رات ہم بستر میں ہیں تو کل رات ہم قبر میں ہو سکتے ہیں کیونکہ بستر بدل جائے وہ کسی کو نہیں پتہ ہے اسی لئے اپنے نام عامال کو درست رکھئے اور اللہ رب العزت خوشی کہاں سے بھیجتے ہیں خود کو بھی پتہ نہیں لگتا ہے تو اسی لئے ہر ہمیشہ نیک بنیے اور دکھاوا والا ریا کاری والا کام مت کیجئے اور بچوں کے سامنے گیوت مت کیجئے بلکل مت کیجئے دیکھئے ویورز میں چکن کا کچھ سالن بنانے جارہی ہوں بہت ہی سیمپل لیکن بہت ہی ریچ ہوگا اس کو مطلب سالن جب بنیں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں ایس یوزل سرسو کا تیل اور گھی تھوڑا مکس کر کے بناتی ہوں کھانا تو میں نے آج بھی سرسو کا تیل اور گھی مکس کر کے پھر اس میں آنین ابھی پرائی کر رہی ہوں ابھی آنین پرائی ہو جانے کے بعد ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے زیادہ ایسا براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے اور اس کو بھونیں گے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس طرح سے لسن بھی لی ہوئے کچھ گلیاں میں نے اس میں بھی ڈال دی مجھے بہت پسند گالک تو میں اس کو راؤنڈ ایسا ہی ڈال دوں گی کیونکہ یہ بہت ہی تازہ گالک ہے تو اس کو میں نے دھو دا کے رکھی ہے تو میں اس کو بھی ڈال دوں گی جب اس کا گریوی کا ٹائم آئے گا یہاں پر میں نے چکن کو میگوی کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ دو ڈائی کلو چکن تھا تو اس میں سے میں نے اس سے بڑے بڑے پیسز کاٹی تو اس کو ابھی میں نے لگ بک ایک کلو سے تھوڑا کم دہی میں اور ازرک لسن کا پیسٹ لال میرچ اور ہلوی اور مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہے میرے پاس تو ہوم میٹ گرم مسالہ پیس کے میں ڈالتی ہوں وہی میں نے ڈالا اور زیرہ دھنیا اور ہلدی لال میریچ وہ تو آپ سب کے پاس ہوتے ہیں وہی میں نے اس کو ڈال کے ابھی میں نے اس کو پیسلے ایک گھنٹے سے ریسٹ پر رکھا ہے تو رہنگی اس آئل کے ساتھ پھر اس کے بعد اس میں گریوی ڈال کے جو بھی اس کا دہی والا گریوی ہے یہ بھی ایٹ کروں گی اور تھوڑا کا ہمارا ڈینر ہے یہ چکن اور یہ کباب اور بس ایسے اور باہر بہت برف باری ہو رہی ہے لیکن یہ برف وہ والی برف نہیں جو ٹکیں گے گریں گے بس کیچر اٹھیں گے پھر کل اس لئے دیکھنے میں تو خوبصورت ہے ٹوریسٹوں کے لئے ایک دو دن کے لئے آتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا بھر مزے کا بات میں خامیازہ بھی بھکتنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں نا سبر کا بھی ایک فل ہوتا ہے اور بہت زیادہ عیش کریں گے تو اس کے بعد ایک آپ کو کچھ زیادہ ہسنا بھی اسی لئے اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس سے لئے یہ ہم مزے بھی کریں گے لیکن بات میں اس خیجر کا بھی خامیازہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے لیکن مزہ ہم نے آج بہت کیا بہت مزہ آیا دیکھئے میرا چکن کا جو میں نے کہا تھا سیلن بہت ہی مزے مزے والے بن گئے ہیں ایک دم یہ نیچرل کلر اپنا ہے اس کا ایک ایسا آٹیفیشل لالی پر کچھ نہیں ڈالنا ہوتا ہے اور اس کو ابھی بس اور پانچ منٹ ہم ڈھک کے رکھیں گے پھر بہت ہی بہت ہی امدہ بنے ہے بس ہر ایک میرے فیملی کو پس آنا چاہیے اور تھوڑا س میں نے اس کو کارنیشنگ کر دیا دنیا لیپس سے دنیا لیپس ہمجھے بہت زیادہ پسند دے تو اس طرح سے اب اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے اور پانچ منٹ پھر ہو گیا تیار شکر الحمد اللہ ما شاء اللہ